ایک فل کوٹ میٹنگ کی اپنے ساتھی ججز کے ساتھ تمام ججز کو انہوں نے دعوت دی اور اس کو یقیناً انہوں نے ڈسکس کیا ہوگا اور اس کے بعد چیف سلس پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وزیراعظم پاکستان ان سے اس معاملے پہ گفتگو کرے کچھ مشاورت کریں تو ایٹرین جنرل صاحب کو پہلے کل انفارم کیا گیا اور اس کے بعد ایک چھتھی بھی موصول ہوئی تو معاملے کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ باقی تمام مصروفیات کے باوجود اسے پرورٹائز کرنا چاہیے اور انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ میں خود جاؤں گا اور چیف سلس پاکستان سے اس پہ جو باتچیت ضروری ہے وہ کی جائے تو آج دو بجے یہ ملاقات ہوئی ہے جس میں چیف سلس پاکستان جسٹس قاضی صاحب تھے اور سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے وزیراعظم صاحب کے ساتھ وزیراعظم صاحب کے ساتھ ایٹرین جنرل صاحب اور میں نے بطورے وزیر قانون اس اجلاس میں شرکت کی اس میٹنگ کا ہم بھی حصہ تھے ڈیڑھ گھنٹہ جاری رہی اس ملاقات میں لازمی طور پہ جو آج کا ایشو تھا اس پہ مسائل ہیں جن کی طرف نشاندہی کی وزیراعظم صاحب نے جس میں جو ہمارے فسکل میٹرز ہیں جو ٹیکس کے کیسز ہیں ان میں بہت زیادہ التواہ اور تاخیر تھی چیف جسٹس صاحب نے آلریڈی مہربانی کی انہوں نے بینچز اس پہ مقرر کر دیے اور وزیراعظم صاحب نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ باقی صوبوں کے چیف جسٹس سے بھی کہیں کہ یہ کیونکہ ملکی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسے مقدمات کا فیصلہ آئین میں دیئے گئے ٹائم چھے ماہ کے اندر ہونا چاہیے لیکن یہ سال ہا سال سے پینڈنگ ہے اور یہ سینکڑوں عربوں کے کیسز ہے اس پہ بھی ہو عام آدمی تک جو انصاف کی فرامی میں کوئی رکاوٹے ڈیلیز ہیں ان پہ بات ہوئی اصل بات جو جو یہ معاملہ تھا اس پہ اس کی سنجیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف پہلوں پر گفتگو کی گئی اور یہ بات بھی ہوئی کہ یہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس طرح کی آوازیں پہلے بھی آتی رہی ہیں اگر آپ تاریخ میں جائیں اور جھانکیں اور ریسنٹ پاسٹ میں جو جسر صدیقی صاحب والا معاملہ تھا جو حال ہی میں سپریم کورٹ نے جس کا فیصلہ کی اور اس سے بہت پہلے بھی وزریعظم صاحب نے پوائنٹ بلینک یہ کہا کہ عدلیہ کی ازادی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور ہم کیونکہ خود ریسیونگ اینڈ پہ رہے ہیں انہوں نے ان کی فیملی نے ان کی جماعت نے خود بڑی تکلیفیں اور صحبتیں برداشت کی ہیں اور وہ خود شکایت کنندہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ اگر ہوتی تو شاید معاملات فرق ہوتے تو انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے عوام نے انہیں منڈیٹ دیا ہے تو وہ اپنی اس آئینی ذمہ داری سے سرخ روح ہوں گے اچھے اور احسن طریقے سے عدہ برا ہوں گے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ یقین دہان نہیں کرائی کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس معاملے کی چانبین ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے یعنی کہ فیوچر کے لیے بھی انشور کیا جائے کہ اگر اگر یہ بات یا یہ باتیں کسی حد تک درست ہیں تو فیوچر کے پوائنٹ آف یو سے بھی مستقبل میں ایسی نوبت کا بھی نہ آئے سب سے پہلے اس معاملے کو میرے خیال میں انکوائر کرنے کی ضرورت ہے یعنی کہ اس پر چانبین ہونی چاہیے تو یہ تیہ پایا کہ کل کابینہ کا اجلاس ہے جس میں کابینہ کا کیونکہ فیڈل گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے کابینہ اور اختیار کابینہ کا ہے کہ وہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کمیشن اپوائنٹ کر سکے تو کل یہ معاملہ وزیراعظم صاحب کابینہ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش ہوگی وزیراعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام غیر جانبدار کوئی ریٹائیڈ عدالتی شخصیت جو ہے انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں اور وہ ان معاملات کی انکوائری کر کے قانون اور ضابطے کے مطابق اس کی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کریں ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم صاحب نے اس عظم کا بھی اظہار کیا اور یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ مملکت پاکستان ایک کونسٹیوشنل سکیم کے تحت ایک آئینی طریقہ کار سے چل رہی ہے اور جس میں ادارے جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر اپنے امور انجام دیتے ہیں وزیراعظم نے چیف جس پاکستان اور ان کے ساتھی جس کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ادارہ جاتی مداخلت ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو حکومت کے جو فرائز ہیں وہ انشاءاللہ ان سے عدہ براہ ہوں گے اور انہوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا ہے اس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد اور جانبدار ہوگی تو پھر یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹوشنل سکیم میں جن جن اداروں کا جو جو ڈومین اور کردار اور دائرہ اختیار ہے وہ اس سے تجاوز نہ کریں وہ چاہے حکومت ہے غیر جانبدار حضور غیر جانبدار تو اس اس پہ بھی سب کو عمل پیراہ ہونا ہے چاہے وہ منتخب حکومت ہے چاہے وہ ایک غیر جانبدار عدلیہ ہے اس ملک میں چاہے وہ پارلیمنٹ ہے مکرنہ ہے اس کے اختیارات میں بھی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ایک جو خوشائند بات ہے جس کا اظہار آج ہم رستے میں بات کر رہے تھے میں اور ٹینی جنرل صاحب کہ جو پارلیمنٹ کی توقیر کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کی جو قانون سازی کے اختیارات کے حوالے سے ماضی قریب میں جو فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئے ہیں وہ بہت خوشائند ہیں اور میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مضبوط جمہوری نظام کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلے بہت ضروری تھے اور ان فیصلوں سے یقیناً ہمیں مستقبل میں اس کے اچھے سمرات آئیں گے تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں میں پھر دورائے دیتا ہوں کہ کل کابینہ کے اجلاس میں وزیراعظم صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ یہ معاملہ کابینہ میں رکھیں گے اور کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کسی نیک نام اور غیر جانبدار ریٹائر عدالتی شخصیت کے نام پہ کنسنسز کرنے کے بعد کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت ان کی نامزدگی کی جائے گی اور کمیشن کے ٹی او آرز جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کابینہ کا اختیار ہے وہ مشاورت سے ہم میں اور اٹری جنرل صاحب کے ذمہ یہ لگا تھا کہ ہم اس پہ کچھ بنیادی کام کریں کہ ٹی او آرز میں نہ صرف یہ کہ جو اس چٹھی کے حوالے سے بلکہ جو کچھ ماضی کے معاملات ہیں ان پہ بھی جس حد تک قانون اجازت دیتا ہے یا جو کیابنٹ جس حد تک اس کو آفرائز کرے گی وہ وہ ٹی او آرز میں شامل ہوگا میرے خیال میں جی ابھی یہ چیزیں کیونکہ ابھی اصولی فیصلہ ہوئے کہ کمیشن بنایا جائے اور اس پہ کل اوپن ڈسکشن ہوگی کابینہ کے اندر ظاہر ہے ان کی انپوٹ لی جائے گی آہ جو عراقین ہیں کیابنٹ کے لیکن میرے خیال میں آہ وزیراعظم صاحب کا جو وی ان تھا کہ یہ یک رکنی ہونا چاہیے تاکہ وہ بالکل کلیریٹی کے ساتھ اس پہ کام کریں اور جن کے ذمہ بھی یہ ذمہ داری سانپی جائے وہ ایک مفصل ریپورٹ جو بھی ٹی او آرز بنائے جائیں ٹرمز آف ریفرنس ہو ان کے مطابق مرتب کر سکے صدیقی صاحب کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا حالانکہ ہم نے تب بھی بہت نیک نام اور غیر جانبدار جاج صاحب کو اس کا ہیڈ بنایا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے صوبوں سے بھی ججز دیئے تھے تو سپریم کورٹ نے بار کیف اسے اچھے ٹیسٹ میں نہیں لیا تو اسی لیے آج ہم نے جو فیصلہ کی ہے وزیراعظم صاحب نے یہ اس گفتگو کا بھی حصہ تھا انہوں نے کچھ اندیہ وہاں پہ بھی دیا ہے اس میٹنگ کے دوران بھی کہ ہم کوئی جو کوئی سینئر موسٹ جو ہمارے ریٹائر ججز ہیں جن میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس سائبان بھی ہیں یا کمز کم سپریم کورٹ کے ریٹائر ججز ان کے ناموں پہ کچھ غور و خوص کرنے کے بعد ان میں سے ایک یا دو نام ہوں گے جن سے پھر ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں جی بلکل ان کا نام بھی زیرے بیض تھا باقی نام بھی ہیں جی بہت سارے لیکن ابھی کیونکہ دیکھیں وقت سے پہلے نام لینا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ یہ اختیار قانون جو ہے وہ وہ پاکستان کی وفاقی قابینہ کو دیتا ہے